اور بے چین رہتے ہیں ہر وقت عوام کی خدمت کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے لیکن جب ہم پالیسیز دیکھتے ہیں تو بالکل اپوزٹ لگتا ہے یہ کالو فیل میں تضاد کیوں ہیں دیکھیں درد دل ان کا ہوگا باتوں تک جہاں تک وزیراعظم صاحب کے بیانات کے آپ دیکھیں تو اس میں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ کسی اور جگہ پہ ہے کسی اور ملک سے ہیں جہاں سے بات کر رہے ہیں جہاں پہ صورتحال ان کو نظر آتی ہے کہ سب سے سستا ملک ہے تو میرے خیال یہ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اور بیانات کچھ اور ہوتے ہیں میرے خیال یہ کہ اصل مسئلہ جو ہے ممران خان صاحب کا یہ ہے کہ وہ جو ہے ابھی تک انہی اس میں اپنے جو بھی خواب تھے یا کیا تھے ان کی جو ہے حقیقت سے بہت دور وہ سمجھتے ہیں کہ واقعی انہوں نے بہت بڑی تبدیلی لا دی ہے لیکن اس کا جو ہے جو حقیقت ہے اس سے دور کا واسطہ نہیں ہے اصل مسئلہ دہ ہے جہاں آپ نے بجلی کی بات کی ٹھیک ہے بجلی کی قیبت تو بڑھی ہے لیکن بجلی کی قیبت جو بڑھنے کی یہ بات ہے وہ تو صرف ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے اس کی وجوہات بھی صاف نظر آتی ہیں کہ جو وجوہات ہیں اس کی وہ تو بہت پہلے سے ہمارے پورے سٹرکچر میں پورے نظام میں موجود تھا اور عمران خان صاحب جب آئے تھے تو انہوں نے تو یہاں کہتا ہے کہ وہ ہر چیز کو ریفارم کریں گے اور تبدیلی لے کے آئیں گے لیکن ہم وہی دیکھتے ہیں کہ پچھلے ساڑھے تین سال کے عرصے میں اگر آپ دیکھیں تو ان کی پالیسی جو ہے اس سے کوئی مختلف نہیں ہے جو کہ بازی میں پالیسی ہوا کرتی تھی بلکہ بعض چیزوں میں تو زیادہ بتر ہیں بجلی کے قیمت اس لیے آپ کو بڑھاری پڑتی ہے کہ جو آپ کو ریفارم کرنے چاہیے تھے وہ نہیں کیا ہے جہاں پہ آپ کے لوسز تھے وہ ابھی تک آپ نے کم نہیں کیا ہے جب تک آپ کے سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ آپ کا جو وہ کہا کرتے تھے کہ بہت زیادہ ہے آپ تو اس سے دو گناہ زیادہ ہو گئے ہیں جو کہ پچھلی حکومت کے زمانے میں تھی تو اصل مسئلہ جو آپ کے حکومت کے پاس کیا کوئی معاشی پالیسی ہے وہ نہیں ہے آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ ساڑھے تین سال کے عرصے میں اس ملک میں چار وزراء خارجہ تبدیل ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ اس کو چھوڑیں چھے جو ہے سیکٹریز جو ہے شاید نہ حکومت چلانے کا کا طریقہ آتا ہے نہ کوئی معاشی جو ہے جو حالات ہیں یا معاشی پالیسی ان کے پاس موجود ہے اب اسی سے اندازہ لگائیے کہ جو ہے جب حفیظ شیخ صاحب تھے تو ان سے کہا جاتا تھا کہ ان کی پالیسی بہت اچھی ہے اور اس میں جو ہے انہوں نے اسٹیبلائز کر دیا ہے اپنی معاشی صورتحال کو اور اس میں بڑا وہوا ہوتا تھا کہ یہی اصل طریقہ ہوتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چند دنوں بعد وہ تبدیلی آتی شاکر ترین صاحب آتے ہیں اور شاکر ترین صاحب وہی ہیں جو کہ بلکل وہ ریورسل چاہتے تھے اس پیشلی پالیسی کا اور وہی ہم نتیہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے حکومت کا اصل مسئلہ جو ہے وہ یہی آتا ہے کہ اس کے پاس نہ کوئی پالیسی ہے نہ کوئی راستہ ہے اور حقیقت کو سمجھنے سے بھی قاسر ہے تو آپ نے جو بات کی لیڈرشپ کا لیڈرشپ کا فقران تو ہر جگہ بہت زیادہ ہے حکومت کی سطح بھی دیکھ لیں پوریس معاشرے کی سطح بھی دیکھ لیں ہر سطح بھی دیکھ لیں تو آپ کوئی سوری